دوستو آپ سبھی بولیوڈ انڈالسٹری کے ڈائریکٹر کو تو کافی اچھے سے جانتے ہوں گے جو ایسے فلموں کو ڈائریکٹر کرتے ہیں جو ستاروں کو سفل بناتے ہیں جس کی وجہ سے ستارے کافی زیادہ فیمس ہو جاتے ہیں جس کا سارا کرجٹ وہ فلم کے ڈائریکٹرز کو دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے انہیں سفل جو بنایا اور اس کے بعد وہ اپنے ڈائریکٹر کے ساتھ کافی اچھا رشتہ رکھتے ہیں لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ جہاں اپنے ڈائریکٹر کے ساتھ سبھی ستارے اچھا رشتہ رکھتے ہیں اور اچھا بان بھی شیئر کرتے ہیں تو انڈالسٹری میں ایک ایسے ڈائریکٹر ہے جس نے کئی ستارے ستاروں کو اپنے فلموں میں کام کرنے کا موقع دیا اور انہیں فیمس بھی بنایا مگر آج اسے ڈائریکٹر سے انڈالسٹری کے بہت سارے ستارے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کام کرنا پسن نہیں کرتے تو آخر کار کون ہے وہ مشہور ڈائریکٹر اور کون ہے وہ مشہور ستارے جو اس ڈائریکٹر سے نفرت کرتے ہیں تو اس لئے آج کے اس بیٹر میں ہم آپ کو اسے ڈائریکٹر سے روبرو کروائیں گے جس سے ستارے بہت نفرت کرتے ہیں اور ان ستاروں سے بھی روبرو کروائیں گے جو اس ڈائریکٹر سے نفرت کرتے ہیں تو دیر کے اس بات کی آئیے جانتے ہیں کہ کون کون سے ہے وہ مشہور ستارے اور وہ ڈائریکٹر آپ کو بتا دیں کہ جس مشہور ڈائریکٹر سے بولی وڈ کے سب اس ستارے بہت نفرت کرتے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ ڈائریکٹر مہیش بٹھ ہے جی ہاں ان سے نفرت کرتے ہیں بولی وڈ کے مشہور ستارے تو آخرگار کیا ہے اس کے پیچھے کی وجہ کس کارنگ سے کرتے ہیں بولی وڈ کے فیمس ستارے ان سے نفرت آئیے جانتے ہیں نمبر ون اس لسٹ کی پہلی کڑی میں تبنگ خان کہ جانے والی ابنیتہ سلمان خان کا نام شمار ہے جو بہت نفرت کرتے ہیں ڈائریکٹر مہیش بڑھ سے جس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ سال 2013 میں سواجوادی پارٹی کے وارشی کارکرم میں یہ دونوں ایک ساتھ شامل ہوئے جو ان کے ساتھ آلیا بھٹ اور کئی اور ستارے بھی شامل ہوئے تھے اور اسی کارکرم کے دورانے مزفر پور دنگا ہو گیا جو ایک طرف لوگ مر رہے تھے تو دوسری طرف سلمان خان اور آلیا بھٹ موج مستی کرتے نظر آئے جو لوگوں کو بلکل بھی پسند نہیں آیا تھا جس کارکرم سے سبھی ستاروں کو اس کارکرم کے لیے معافی مانگنی پڑی اس دوران مہیش بھٹ نے اپنی بیٹی کے لیے سلمان خان کو کافی کچھ بھلا برا بول دیا جس کے بعد دونوں کے بیچ کافی جھگلا ہو گیا تھا اپنے لیے مہیش بھٹ کے موں سے غلط باتیں سننے کی وجہ سے ہی سلمان خان مہیش سے نفرت کرنے لگے انہیں اس بات پر یقین نہیں ہوا کہ انہیں ان کے خلاف ایسی باتیں کہ ایسے بول دی جس کے وجہ سے سلمان خان ان سے بہت نفرت کرنے لگے تھے اب بات کرتے ہیں مشہور ابی نیتا سنی دیول کے بارے میں جو بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں ڈائریکٹر مہیش بھٹ سے اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ سال 1993 میں مہیش بھٹ نے گناہ فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا جس فلم کے لئے انہوں نے سنی دیول کو لیڈیکٹر کے طور پر کام کرنے کے لئے کہا تھا مگر بات میں سنی دیول نے اس فلمیں کام کرنے سے منع کر دیا کیونکہ انہیں پتا چلا کہ جیسے کہ ڈائریکٹر مہیش بھٹ کہتے ہیں کہ وہ اپنی سبھی فلموں کو خود ہی ڈائریکٹر کرتے ہیں مگر وہ اس فلم کو ڈائریکٹر نہیں کرنے والے تھے بلکہ اپنے ساتھیوں سے اس مووی کو ڈائریکٹر کروانے والے تھے جس کارن سے انہیں ان کا روائیہ بلکہ بھی پسن نہیں آیا اور اسی وجہ سے سنی کے دل میں ان کے لئے نفرت پیدا ہو گئے شاہ رکھان اب بات کرتے ہیں کہ ان خان کے نام سے جانے جانے والے ابھی نہیں تھا شاہ رکھان کے بارے میں جو بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں ڈائریکٹر مہیش بھٹ سے جس کے پیچھے کی وجہ ہے کہ مہیش بھٹ نے سال 1996 میں چاہت مووی کو ڈائریکٹ کیا تھا جس میں شاہ رکھان اور پوڈا بھٹ بطور لیڈیکٹر کی بھومی کانے بھاتے نظر آئے جس من کے شوٹنگ کے دوران شاہ رکھان کو مہیش بھٹ اور پوڈا بھٹ کے ریلیشنشپ کے بارے میں پتا چلا جب دونوں کی ان دنوں کے سواری تصویر سامنے آئے تھی جسے دیکھ کر انہوں نے کہا کہ ایک پیتہ اپنی بیٹے کے ساتھ ایسا رشتہ کیسے رکھ سکتا ہے اسے تو ڈوب کے مر جانا چاہیے کتنا گھٹیا کسم کا باپ ہے جس کے بعد یہ ڈائریکٹر مہیش بھٹ سے بہت زیادہ نفرت کرنے رکے نمبر 4 سیف علی خان اس لسٹ کی چوتھی کڑی میں ابینیتہ سیف علی خان کا نام شمار ہے جو ڈائریکٹر مہیش بھٹ سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ سیف علی خان کا کہنا ہے کہ مہیش بھٹ بہت زیادہ گھٹیا کسم کے آدمی ہے جس کے چلتے یہ انہیں بلکل بھی پسند نہیں کرتے اور ان کے ساتھ کسی میں فلمیں کام کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے جس سے ساف بیاء ہوتا ہے کہ ابینیتہ سیف علی خان مہیش بھٹ کو بلکل بھی پسند نہیں کرتے اور ان سے نفرت کرتے ہیں نمبر 5 اکشے کمار اب بات کرتے ہیں کھلانی کمار کا ہی جانے والی ابینیتہ اکشے کمار کے بارے میں جو ڈائریکٹر مہیش بھٹ سے نفرت کرتے ہیں جس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ سال 2019 میں ایک ایوٹ کے دوران ڈائریکٹر مہیش بھٹ اکشے کمار کو ملے جہاں انہوں نے ان کو پبلک کے سامنے کیس کیا جس کے بعد اکشے کمار کو درشکوں کے سامنے کافی زیادہ شرمندگی محسوس ہونے لگی تھی اس شرمندگی والے پل کا ذمہ دار مہیش بھٹ کو ٹھہراتے ہوئے یہ اسے نفرت کرنے لگے تھے نمبر سیکس آجے دیوکن اب بات کرتے ہیں اس لسٹ کی آخری کڑی میں جس میں اکشن کمار کہ جانے والی ابھی نہیں تھا آجے دیوکن کا نام شمار ہے جو ڈائریکٹر مہیش بھٹ سے بہتی زیادہ نفرت کرتے ہیں جس کے پیچھے کا کارن مہیش بھٹ کے فلم زکو ہے جو کس سال 2019 1998 میں آئے تھی جس میں آجے دیوکن آجے دیوکن کو سلیکٹ نہیں کیا تھا بلکہ ان کی جکھا وہ کسی اور ایکٹر کو لینا چاہتے تھے جسے سننے کے بعد آجے دیوکن کافی زیادہ حیران ہو گئے جس کے پاس سے ہی ڈائریکٹر مہیش بھٹ سے نفرت کرنے لگے تھے تو دوستو آپ کا کیا کہنا ہے ان ستاروں کے بارے میں جو مہیش بھٹ سے بہت نفرت کرتے ہیں آپ ہمیں اپنی رائے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور بولیویڈ انڈاستی سے جوڑی ایسی مسالے دار خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولے